جب میرے پاس ایک گیارہ بارہ سال کا لڑکا آیا اور اس نے کنفس کیا میرے سامنے کہ اس کو پون اڈکشن ہے تو مجھے یقین تھا کہ یا تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا یہ میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں میں نے کلمہیں کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پون جنسی تعلقات یا ماسٹر بیشن یہ سب چیزیں ایک عادت بن سکتی ہیں ایک ایسا کمپلسیف بیہیوئر جو آپ یہ زندگی تباہ کر کے رکھتے اور عرصے بعد جب میں نے اپنی اس ایری پر ریسرچ کی تو میں نے اس مسئلے کی انٹینسٹی کو دیکھا کہ کیوں ہماری اکثر نوجوان اکثریت یہاں تک کہ سوسائٹ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جان اس پورنوگرافی سے بچا نہیں پا رہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ایک ہے جو بڑے عرصے سے پون دیکھ رہے ہیں اور اس کے حل کی تلاش میں سو آپ کے لیے اور حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جو ایڈکٹیڈ نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سبجیکٹو دیپلی سمجھے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایڈکشن جو ہے وہ پورنوگرافی میں کیسے کام کرتی ہے کیونکہ جتنا آپ جانیں گے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ جانیں گے اتنی اب زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس نالیج ہوگا اتنی ہی آپ کی حفاظت بڑھتے چاہے گی اور لانگ رن میں آپ کو یہ چیز بہت فائدہ دے گی تاکہ آپ خود کو اس سے بچا کے رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا مذہبی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی ہو اس کو یہ لد آسانی سے لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو سیکشلی آر ایس کیا گیا ہو جب آپ چھوٹے بچے تھے یا آپ کو کوئی ایسی تصویریں نظر آئی تھیں جس نے آپ میں تھوڑا سکت تجسس پیدا کیا اور اسی ریزلٹ میں پھر آپ نے اور دیکھنا شروع کیا اور آپ اس طرف آئے یا پھر آپ نے کسی اپنے بڑے کو دیکھا یہ کرتے ہوئے اور اس کا دیکھا دیکھیا آپ نے یہ چیز کی یا پھر آپ کی جو سپاؤس ہے اس کا اتنا زیادہ سیکشل انٹیمیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے اور اسے وجہ سے آپ پورنوگرافی کی طرف رخ کرتے ہیں چاہے آپ مذہبی ہوں یا نہ ہوں مسلمان یا اور کوئی بھی مذہب ہو جو ایڈکشن ہے وہ مذہب نہیں دیکھتی اور خاص کر جو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہے وہ ان ٹولز میں سے ہے جو آسانی سے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا دیں پورنوگرافی کے اگینس اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے اچھا ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے پورنوگرافی کی دیفینیشن کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اصل میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے اس کا آسان لفظہ میں جواب یہ ہے کہ پورنوگرافی یہ ان تصافیر کا مجموعہ ہے جو آپ کو عارضی لوگوں یا تصویروں اور فلموں کو دوسرے لوگوں کی گھناؤنے طریقے اور اپنی عارضی جنسی خوشے کے عمل کو دیکھنے کا استعمال کرنے کا طریقہ سکتا ہے پارٹنرز کے بغیر ایموشنز کے بغیر محبت کے بغیر ان سب چیزوں کے بغیر اور یہ سارا ایک صرف فینٹیسی اور الیوزن پر ریلائے کرتے ہیں سو بجائیے کہ اپنے حلال طریقوں سے اپنی بیوی یا خوانت کے ساتھ کرنے سے پورنوگرافی میں آپ اکیلے ہوتے ہو اور آپ سیلفش پلیجرز کی طرف جاتے ہو سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایڈکٹیف کیسے بنتے ہو سو ہر دوسرے ایڈکٹیف سبسنس کی طرح پورنوگرافی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے سب سے پہلا آپ کو ان میٹیریل کا ایکسپوزر ہو پھر آپ کا دماغ فوراں سے اس ایکٹیوٹی کو ریجسٹر کرے گا آپ کے سہن میں جو ہورمونز ہیں ڈوپیمین ہیں وہ اگتم شوٹ کرے گی پھر آپ تھوڑا سا بچنا چاہیں گے فرکشن ہوگی ریجسٹ کریں گے آپ جانتے ہوگی یہ غلط ہے پھر جسٹفیکشن آئے گی آپ کے انکونشنس مائنڈ سے جیسے کہ کم از کم یہ زنا سے تو بہتر ہے میں کسی اور کو تو تکلیف نہیں دے رہا اس طرح کی چیزیں اور پھر آپ وہ کام پھر سے کریں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اور پھر پون کو آپ براوس کریں گے اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کچھ لمحوں کے لیے جو ہے وہ چیز دوبارہ دھو رہا ہوگے اور پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے شرم کا شیم کا جس میں آپ کو ملامت ہوتی ہے گلٹ ہوتا ہے اور یہ اس پلیجر سے بہت لمبی دیر تک ہوتا ہے آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کر دیا یار کیا میں منافق ہوں کاش کہ میں یہ نہ کرتا کاش کہ میں یہ چیزیں نہ ہوتیں اس طرح یہ ہزار چیزیں اور پھر آپ خود سے وعدہ کرتے ہو کہ میں کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کچھ عرصے بعد ہفتے مہینے بعد آپ انہیں وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور آپ یہی سرکل دہراتے رہتے ہیں سالوں تک اب آپ کو یہ خود سے سوال پوچھنا ہے کیا یہ کچھ ایسا ہے جو میں اپنی سارے زندگی یہی کرنا چاہتا ہوں کیا ایسے میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ میں اپنی خواہشات کو ایک عادی دفعہ تو نہ بولوں اور نئی اچھی اور بہتر عادتیں جو ہیں وہ خود میں اب لاؤں مشکل لگے گا یہ سب کو شروع میں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ نئی عادتوں کو آسانی سے اپنا لے سو آخر میں چوائس ہمیشہ آپ کی ہوگی لیکن اگر آپ نے اپنی ریکوری کی جنرلی سٹارٹ نہ کی تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا